سلام علیکم قائز جیسے ہوں گے ڈے فور آجی لنڈن میں باہر بارش کا سمان چھاڑ رہا آپ پلان کر رہے ہیں کہ کہاں جانا کہاں نہیں جانا ہماری بوکنگ ہوئی تھی باس ٹور کی لنڈن باس کا ٹور تھا پورا وہ کرنا تھا تو اب جو ہے نا وہ میرے حال سے کیلسل کرنا پڑے گا یا ایک بجے کے بعد تھوڑا سا سٹیبلٹی آجے گی بارش نہیں ہوگی تو پھر ہم جو ہے نا وہ پلان کریں گے ویسے میرا لنڈن بریج جو ہے وہ پلان تھا لنڈن بریج اور لنڈن ٹاور یہ دونوں اور تیسرا باس والا ٹور تین جو میرے تھے کہ آج ہم نے یہ وزٹ کرنا ہے لیکن میرا نہیں حیال کہ آج ان میں سے یہ تینوں ہو سکیں گے باگی اب میں پلان کر رہا ہوں کہ کہاں جایا جائے تو آج دیکھتے ہیں نیکس آنے والی ویڈیو کہاں لے کے جاتی ہے ہمیں چلیں جی لے یہ جو پچھے مناظر آپ نے دیکھے ہیں یہ لنڈن بریج کے ہیں یہ سامنے پچھے نظر آ رہا ہے یہ لنڈن بریج ہے اور یہ یہاں پہ ہم ٹاور بریج جا رہے ہیں بسیکلی وہ مس کنسپشن جو ہے لوگوں کو لنڈن بریج اور لنڈن ٹاور ٹاور بریج یہ ٹاور بریج ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو لے جی گائز آپ کو وزر کرواتے ہیں پہلے ایک ریسٹرنٹ اس نام ہے اس کا اور پھولوں سے لبریج بہت ہی خوبصورت اور آوڈور ایلیا میں یہ ریسٹرنٹ بہت کمال کا ریسٹرنٹ ہے جی اور یہ ریسٹرنٹ کو جیسے ہم پاس آن کرتے ہیں تو یہ سکلپٹر ہے جو کہ نائنٹین ایٹی سیمن میں بنا تھا یہ کہ ایک انسان کا فیس اور اور ایک انڈسٹرن ایج کی شپ کا مجموعہ بنایا گیا ہے یہ ان چیزوں سے بنایا گیا ہے جو جو کہ لوگ نارملی چیزیں یوز کر کے ان کو پھینک دیتے ہیں یہ ان چیزوں سے یہ بنایا گیا ہے اور اس کو اس کے سکوئر کو بعد میں انہوں نے ایک شاپنگ سینٹر میں تبدیل کر دیا کہ لوگ یہاں پہ آئیں اور اس کی کارگری کو دیکھیں وہ کہتا تھا کہ کوئی چیز نئی ہے یا پرانی بڑی ہے یا چھوٹی میں ان کو یوز کر لیتا ہوں فاؤنڈیشن جب بڑی ہوتی ہے پانی سے تب لوگ ان میں کوئن پھینکتے ہیں اور بعد میں وہ کوئن چیارٹی میں جاتے ہیں آگے ایک شپ اپ دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ایچ ایم ایس بیل فاسٹ ہے یہ یہاں پہ آج کل ایک میوزیم کے طور پہ یوز ہو رہا ہے ٹاور بریج لنڈن آج ہم اس کو ڈسکرس کرتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمی ہیں لوگ اسے ہی ٹاور بریج کہتے ہیں لیکن اس کا نام ٹاور بریج ہے یہ جی ایٹین ایٹی سکس سے ایٹین نائنٹی فور کے درمیان تعمیر کیا گیا ہے اور اس جون نے اسے ڈسائن کیا اور انجینئر کا نام جون ہالف ہے یہ بریج لنڈن کے پانچ بریجوں میں سے ایک بریج ہے آج کل اس بریج کی لک آفٹر بریج ہاؤس اسٹیٹ کر رہی ہے ایٹین نائنٹی فور میں ایڈورڈ پرنس اور الیکزینڈرہ پرنسس آف ویلز نے اس کو اوپن کیا تھا ویلز یوکے کا چوتھا سٹیٹ ہے اس کی ہائٹ دو سو تیرہ فوٹ اور پین سٹھ میٹر ہے لمبائی آٹھ سو فوٹ دو سو چالیس میٹر ہے ہم نے ٹاور آف لنڈن ہے یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ہم کیسل آپ کو ویزر کراتے ہیں یہ بیسے ہی ہے یہ ہے جی بیس پورٹ جہاں پہ آپ اپنی پکچرز پیدا لے سکتے ہیں کافی پیزی ایڈیا ہے جی پکچرز کا لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہٹے اور ہم اس پکچر لیں اس کی لیے جی گائز یہ ہے جی بریج کے اوپر والا حصہ اور جس پہ ہم چل رہے ہیں اور یہ نیچے سے بریج نظر آ رہا ہے اس شیشے پہ ہم یہ دیکھیں یہ ٹاور بریج سے باہر کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر دو بندے کام کرتے ہوئے دکھائے ہیں کہ پرانے دور میں ایسے ایک کام کیا کرتے تھے یہ سکرین لگائی ہیں یہاں پہ اس ٹریم بیان کر رہے ہیں اس سارے ٹاور پہ کیا کیا ہوتا ہے کیوں کونسا ہی ویڈ آتا ہے وہ کیا کیا پاس میں ہوتا رہا ہے مجھے پہ کیا ہے یہ ہے ہی وہ پہنے رہا اور پہنے رہا یہ چکرین ہے یہ دیکھنا گائیز اس وقت میں لنڈ ریچ تک اوپر اور یہ ہے اور میرے یہ اوپر شیشہ لگا ہوا ہے اور میرے نیچے جو آیا ہے وہ پانی کے اوپر میں لٹھا ہوا یہ کھلتا ہوا نظر آرہا ہے آپ کو بریچ یہ لکیلی ہم وہاں پہ تھے اس وقت یہ کھول رہا تھا یہ ایوری ڈی نہیں کھلتا بس قسمت ہماری اچھی تھی کہ ہم وہاں پہ تھے اور یہ کھلنے لگ گیا اور اس نے اعنانس کیا کہ یہ ابھی کھولے گا جو ہے باقی ایک پرسوں کھولے گا اور ایک دو دن بعد کھولے گا تو یہ جو ہے وہ ایٹی سیون ڈگری جو ہے وہ کھولتا ہے اور یہاں سے ایک ٹول شپ گزرے گا اور وہ جیسے ہی گزرے گا اور یہ دوبارہ بند ہو جائے گا اچھا ایکسپیئرینس آجی یہ شپ گزارتا ہے اس کے لئے یہ جو زیادہ جا ہے یہ یہاں تاکھا یہ دیکھ سائمان لے گری دا یہ شیپ کافی ڈال ایسی پر وہ شیپ کافی ڈال ایسی پر ایسی پر وہ ایسی پر بڑھر بھی ہے اس سائیڈ پر یہ دیکھیں بڑھر گزری ہے وہی باری پر میں اگر کو بتا رہا تھا وہی گزری ہے لیکن یہ دیکھیں اس کا جنڈا کافی اوپر سنگید انچہ ہے گیٹ بند ہو رہا ہے اور یہ سارا پروسیجر 5-10 منٹس کا ہے میں یہ شو چلتا ہے اور اس کے بعد یہ بند ہو گیا یہ دیکھیں بھی اب یہ سارے راستے کھول دیں گے ایسی پر آنسپینٹ ہوئی ہے کہ یہاں پہ سائیکل سائیکل کی ریس شروع ہونے والی جیسے گزر گیا چھوٹے والا یہ نہیں جیسے گزر گیا یہ سارا پروسیجر 5-10 منٹس کا ہے اور یہ دیکھیں اتنی زیادہ عوام جو ویٹ کر رہی تھی بریج کھولنے کا بریج جیسے ہی کھولا ہے اور انہوں نے عام درف شروع کر دیا اور یہ پاس آن ہو رہے ہیں بریج سے یہ جی سیریوں کا منظر ہے ہم نیچے اترتے ہوئے آپ کو منظر دکھا رہے ہیں جب ہم اوپر گئے تھے تو لیفٹ سے گئے تھے لیکن نیچے انہوں نے یہ سیریوں کا بند بس کیا ہوا جی آپ کو ان کا انجین روم دکھاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی سٹوری بھی بتاتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ ٹاور بریج ٹوٹ گیا تھا اور لندن میں ٹرافک روک گئی تھی یہاں پہ لوہار پلمبر انڈیا لگانے والے اور کارپینٹر نے جورج تھاپر جیسے غیر ہنرمند کارکنوں کی مدد سے اس کو منمت کیا ہے یہاں پہ کام کرنے والے مزدوروں کا انٹرویو جب گیا گیا تو مزدوروں نے بتایا کہ وہ یہاں پر پھلے بڑے ہیں اور وہ جانتے ہیں یہ سب کچھ کیسے کام ہوتا ہے وہ کچھ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں تو ایسے انہوں نے یہ اپنا ہوتا ہے کیا لے ایڈیو؟ اب باستر سپوٹ یہ لے مانی جا کے لے جا بچے ہوں اور توئیس نہ مانگیں یہ ہو نہیں سکتا لیں گائیس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اجازتیں نیکس لوکیشن میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ بچے 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 موسیقی